مدسر کے بیٹے کی اپنے باپ کے لاش کے سامنے کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھ وہ تصویر مجھے اپنے اولاد کی ہاتھ دلاتی ہے انکید کی ماں کا انٹرویو میں کہنا وہ آئی بی کا فیسر انکید شرمہ کہ میرا بیٹا کام کو جا کر فون کرتا تھا کہ اماں تُو نے دوا لی نہیں لی وہ اتنی اپنی ماں سے محبت کرتا تھا انکید شرمہ کہ اپنی ماں سے پوچھتا تھا بتا ماں پیتا جی کو پیسے دوں یا نہ دوں مجھے یقین ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چار مسلم بچوں کو لٹا کر پولیس مارنے کے بعد ان سے کہہ رہی ہے کہ جنہ گنمن پڑھو اور ایک بچہ تکلیف سے لیٹے لیٹے جنہ گنمن پڑھ رہا ہے وزیراعظم آپ جانتے ہیں کہ ان چار بچوں میں ایک اودی ٹی شٹ پہناوا بچہ تھا جس کا نام پردان منطری اس فیضان کی عمر تیویس سال کی تھی جو پولیس کی لاتھیوں اور گولی کا شکار ہونے کے بعد بھی پولیس کے ظلم کی وجہ سے اسرار کی وجہ سے جنہ گنمن پڑھ رہا تھا پردان منطری آپ کو معلوم کہ فیضان کی موت ہو گئی اور اس کی ماں نے کیا کہا پردان منطری سنیے اس کی ماں نے کہا کہ جب فیضان کی لاش کو گھر کو لایا گیا تو فیضان کے کھوپڑی سے خون بہرا تھا فیضان کا جبڑا ٹوٹا ہوا تھا پردان منطری آپ یہ جانتے نہیں ہوں گے اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ تک ہم دیوانوں کی آواز پہنچ جائے پردان منطری کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک پچھاسی سالہ مہیلہ جس کا نام اکبری بیگم تھا وہ جل گئی اپنے گھر میں وزیراعظم پچھاسی سالہ مہیلہ ہیں آپ تو مسلم مہیلاؤں اسے دعویٰ کیے تھے کہ میں آپ کا بھائی ہوں اکبری بیگم پچھاسی سالہ ایک ضعیف عورت اپنے گھر میں جل گئی خاندان والے در کی کیفیت میں چھت پر چلے گئے تھے وہ ویڈیو بی بی سی نے جاری کیا تھا پردان منطری آپ دیکھ لیجئے تو گربر میں جب بازو سے سیڑھی سے اتارا گیا تو حیبت اور وحشت کی وجہ سے لوگوں نے بھول گیا کہ گھر میں ایک ضعیف ہماری دادی بھی ہے ماں بھی ہے بعد میں معلوم ہوا کہ اکبری بیگم ختم ہو گئی پردان منطری کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ ایک آلوگ تیواری چوبیس سال کے بچہ مر گیا پردان منطری کہ آپ جانتے ہیں کہ دینیش کمار پینتیس سال کا ایک ڈرائور ہے اس کو مار دیا گیا وزیراعظم بھارت کہ آپ جانتے ہیں کہ ویربھان نامی ایک بھارت کا شہری کوئی سر پہ گولی ماری گئی تو زاکر جو چھبیس سال کا ہے اس کے بھی سر پہ گولی ماری گئی پردان منطری کہ آپ جانتے ہیں کہ راحول سولنگ کی چھبیس سال کا سیویل انجینئرنگ کا بچہ اس کو مار دیا گیا پردان منطری کہ آپ جانتے ہیں کہ دیپک کمار کو گولی مار دی گئی پدھان منطری کے آپ جانتے ہیں کہ راؤل ٹھاکور تیویس سال کا تھا وہ بھی مار دیا گیا پدھان منطری کے آپ جانتے ہیں کہ سلیمان جو لوہارہ تھا ویلڈنگ کا کام کرتا تھا اس کو مار دیا گیا اس کی دکان جلا دی گئی پدھان منطری کے آپ جانتے ہیں کہ محمد شابان بابیس سال کا ویلڈر تھا اس کو مار دیا گیا رتنلال پولیس کونسٹیبل تھے پدھان منطری ان کو مار دیا گیا انور ففٹی ایٹ ایئرز کے ان کو زندہ جلا دیا گیا امین ایک سترہ سال کا بچہ اس کو مار دیا گیا پدھان منطری کیا آپ جانتے ہیں کہ مدسر خان ایک آٹو ڈرائیور تھا اس کو ختم کر دیا گیا پدھان منطری کیا آپ جانتے ہیں کہ آمیر اور حاشم دو بھائی تھے پدھان منطری آمیر کی عمر تیس سال حاشم کی عمر سترہ سال دونوں کو ختم کر دے گیا پدھان منطری پدھان منطری کیا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک گھر میں دو بھائیوں کا جنازہ ایک ساتھ اٹھایا گیا پدھان منطری کیا آپ نے سنا کہ ایک طرف ایک بھائی کا حاشم کا سر دوسری طرف سترہ سال کے آمیر کا سر اس کا جنازہ اٹھایا گیا پدھان منطری کیا آپ جانتی ہیں کہ مشرف کوئی گولی مار کر ڈرین میں پھیک دیا گیا مونس کو مار دیا گیا پردان منطری کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ نے تصویر دیکھی ہوگی پردان منطری مدسر خان کے بیٹے کی جو اپنی باپ کی لاش کے بازو کھڑے ہو کر رو رہا ہے پردان منطری مجھے تو نین نہیں آئی جب سے میں نے مدسر اور انکت کی ماں کا انٹرویو سنا مجھے اب تک راتوں میں نین نہیں آتی پردان منطری آپ کو آتی ہوگی تو ہم کو بھی بتائیے کیسے سونا اب ہم بتاؤ پردان منطری ہم کیسے سوئیں کیسے سکون لیں کیونکہ مجھے مدسر کے بیٹے کی اپنے باپ کے لاش کے سام میں کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھ وہ تصویر مجھے اپنے اولاد کی آدھ دلاتی ہے انکت کی ماں کا انٹرویو میں کہنا وہ آئی بی کا فیسر انکت شرما کہ میرا بیٹا کام کو جا کر فون کرتا تھا کہ اما تو نے دوا لی نہیں لی وہ اتنی اپنی ماں سے محبت کرتا تھا انکت شرما کہ اپنی ماں سے پوچھتا تھا بتا ماں پیتا جی کو پیسے دوں یا نہ دوں پدان منطری کے آپ جانتے ہیں کہ ایک بی ایس ایف کا آفیسر تھا جو تین سال جمعوں میں جس نے تین سال جمعوں میں خدمت تھی بی ایس ایف کا آفیسر وہاں پر پاکستان سے آئے وے دہشتگردوں سے مخابلہ کرتا تھا وہ اس کا نام ہے محمد انیس اس کے گھر پر لکھا ہوا تھا پدان منطری کے میں بی ایس ایف کا کانسٹیبل ہوں تو ظالموں نے گھر میں گھس کر محمد انیس کے گھر کو جلا دیا پدان منطری کے آپ جانتے ہیں کہ محمد انیس کے گھر والوں نے کہا انسٹالمنٹ میں جویلری خریدتے تھے تاکہ انیس کی شادی کرائیں گے اور اس کی ایک کزن کی شادی کرائیں گے ان کی پانچ لاکھ کی جویلری جل گئی دس لاکھ جل گئے پدان منطری آپ کی جانکاری کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب تک آپ نے کچھ نہیں کہا ہم تو امید کر رہے تھے کہ آپ بھارت کے وزیر آزم ہیں دستوری اخلاقی ذمہ داری آپ پر ہے آپ کچھ تو بولیں گے کچھ تو بولیں گے آپ کیونکہ مرنے والے پدان منطری ہیں پورے بھارت کے ہیں یہ کوئی دوسرے ملک کے نہیں ہیں یہ بھارت کے شہری ہیں اس میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں کچھ تو بولو پردان منطری خاموشی کو توڑو پردان منطری میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ رام کبار پاسوان کا پندرہ سال کا بیٹا نتن نائند کلاس کا تھا وہ مر گیا اس کو مار دیا گیا پردان منطری کیا آپ اتنی حمد کر کے شف ویہار کو جا سکتے ہیں پردان منطری آپ ہم بھارت کے وزیر آزم سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کبھی چلے جائیے نا شف ویہار کو جا کر دیکھیں شف ویہار میں کیا ہو رہا ہے پردان منطری کیا آپ کو معلوم کہ ان فسادات میں مسلمانوں نے جو مکس لوکیالیٹی میں رہتے تھے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے پردان منطری کیا آپ ان کو واپس لا کر اس محلے میں رکھیں گے کیا پردان منطری کریں گے یہ کام کیونکہ دلی کا law and order مرکزی حکومت گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہے پردان منطری ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اور آپ سے پوچھنے کا ہم کو پورا حق ہے اگر یہ ہیٹ سپیچ ہے تو بھاڑ میں جائے مجھے اس کی فکر نہیں ہے کیونکہ میں جب تک زندہ رہوں گا حق کو بیان کروں گا اور میری زبان اسی وقت ختم ہوگی جب میری آگ بند ہو جائے گی اور میری آگ بند ہونے سے پہلے بھی انشاءاللہ تعالی ہم ایسے ایسے اپنی جماعت کے ذمہ داروں کو تیار کریں گے کہ بیٹا تم ہم سے زیادہ اچھا بولنا اور بولیں گے بیٹے بھی بولیں گے بیٹیاں بھی بولیں گے بچے بھی بولیں گے مہلا بھی بولیں گے مگر پدان منطری کچھ بولتے ہی نہیں ہیں پدان منطری کے آپ جانتے کہ یہ فساد ایک منظم طریقے سے ہوا اور آپ کے ذہنیت آپ کی پارٹی کے لوگوں کے بیانات کی وجہ سے فساد ہوا پدان منطری ہے بڑی تیاری کے ساتھ ہوا پدان منطری یہ کمونل رائٹ یہ کمونل رائٹ اس کو نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ ایک پروگرام تھا پدان منطری ہم تو امید کر رہے تھے کہ دوہزار دو سے آپ نے کچھ لسن لیا ہوگا اور دوبارہ ہونے نہیں دیں گے کیونکہ دوہزار دو میں جنوسائیڈ ہوا اب دوہزار بیس میں دلی میں جنوسائیڈ ہوا پدان منطری دو ڈیکیٹز میں دو جنوسائیڈ بتاؤ پردان منطری یہ کیا ہو رہا ہے